بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل پنجاب میں شاندار ٹیچر جوبز کا اعلان کیا گیا ہے کہاں پر کیا گیا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے کیا کوالیوکیشن ریکوائیڈ ہے تمام تر معلومات اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا نیو آنے والے میمبر سے شوٹی سی ریکویسٹ چینل پڑھنے ہیں تو ریڈ بٹن دوبار کر میلے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ایڈوکیشن ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹائم ویسٹ کے بغیر چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو پنجاب میں ٹیچر جوبز جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں ایچ آر ایم سکول سسٹم کافی بڑا جو ہے یہ سکول سسٹم ہے جس میں یہ پوزیشنز اناؤنس کی گئی ہیں جی تو فرسلی ہم بات کر لیتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ پر چلتے ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی پوزیشنز اناؤنس کی گئی ہیں کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ ایم سی سکول سسٹم ہے یہاں پہ اگر میں فرس پوزیشن کی بات کروں تو وہ پرینسپل ہے میکسیم ایج لیمٹ جو ہے ففٹی ففٹی تک جو ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایم اے ایم ایسی ایم ایڈ فروم ایچی سی یونیورسٹی مینیمم دس سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے کسی بھی جو ہے وہ ہائیٹ سکینڈری سکول میں پرینسپل کا ایکسپیرینس آپ کا ایسا نہ ہو کہ آپ کا تیچنگ کا ایکسپیرینس ہو آپ کے پاس اور پرینسپل کی جوگ کیلئے اپلائی نہیں پرینسپل کا ایکسپیرینس ہی ریکوائیڈ ہے دس سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ماسٹر جو ہے یعنی ایم اے ایم ایسی ایم ایڈ والے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں نیکس پوزیشن کی بات کریں تو فزیکس ٹیچر ہے بی ایس آنرز ان فزیکس والے اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر فزیکس والے اپلائی کر سکتے ہیں ایم ایس فزیکس ایچ ایسی کی طرف سے تین سے پانچ سال کا جو ہے پوسٹ کوالیکیشن ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے یعنی کہ فزیکس ٹیچنگ کا جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ چالیس سال تک جو ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نیکس پوزیشن کی بات کریں تو کمیسٹری ٹیچر ہے بی ایس آنرز کمیسٹری ایم ایسی کمیسٹری ایم ایسی کمیسٹری ایچ ای سی کی طرف سے اور تین سے پانچ سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے ریلیونٹ سبجیکٹ ریلیونٹ پوسٹ نیچ اگر پوزیشن کی بات کروں تو بائیلوجی ٹیچر ہے اس میں جو ہے بی ایس آنرز ریکوائیڈ ہے ماسٹر بائیلوجی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایم ایس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایکچی سی کی طرف سے ڈگری ہونی چاہیے یعنی کہ ایکچی سی ریجسٹر ہونی چاہیے اور یہاں پہ تین سے پانچ سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے ریلیونٹ جو ہے وہ پوسٹ یعنی کہ بائیلوجی ٹیچنگ کا نیچ اگر پوزیشن کی بات کروں تو کمپیوٹر سائنس ٹیچر ہے بی ایس آنرز ان کمپیوٹر سائنسز یعنی کہ بی ایس سی ایس ای ایس ای ایس والے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں تین سے پانچ سال کا سیم ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اسی پوسٹ کے لیے اور آپ کی ڈگری جو ہے وہ ایچی سی سے جو ہے وہ ریجسٹر ہونی چاہیے اس میں بھی چالی سال تک لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نیچ پوزیشن کی بات کروں تو انگلیش ٹیچر ہے بی ایس آنرز انگلیش ایم ای انگلیش والے اپلائی کر سکتے ہیں ایچ ای سی کی طرف سے آپ کی ڈگری ہونی چاہیے تین سے پانچ سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس جو ہے وہ انگلیش ٹیچنگ ریکوائیڈ ہے نیکس پوزیشن کی میں بات کروں تو جنرل ٹیچر ہے سائنس کا بی ایسی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایسی والے اپلائی نہیں کر سکتے بی ایسی والے کیونکہ یہ سائنس ہے بی ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں ایم ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں ایچ ای سی کی طرف سے جو ہے وہ آپ کی ڈگری ہونی چاہیے اور تین سے پانچ سال کا جو ہے اسی جنرل ٹیچر سائنس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے نیکس پوزیشن کی بات کروں تو جنرل ٹیچر ہے آرٹس کا بی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر بی ایسی والے اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ بی ایسی جو ہوتی ہے وہ بیچلر جو ہے وہ سائنس کے اندر ہوتی ہے اور یہ جو بی اے ہوتا ہے یہ بیچلر آف آرٹس ہوتا ہے بی ایڈ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایسی کی طرف سے آپ کی جو ہے وہ ڈگری ہونی چاہیے تین سے پانچ سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے جنرل ٹیچر آرٹس کے ریلیٹڈ نیکس پہ بات کریں تو منٹیزری ٹرینڈ ٹیچر ہے ٹھیک ہے یہ پری سکول کا ہوتا ہے بی اے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایسی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں پلس منٹیزری ٹیپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تین سے پانچ سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے منٹیزری ٹرینڈ ٹیچر کے حوالے سے نیکس اگر پوزیشن کی بات کریں تو فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر ہے پی ٹی آئی ٹیک ہے پی ٹی پی ٹی بھی کہہ دیتے ہیں ایسے پنتالیس سال تک لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بی اے بی ایس آنرز ایم اے فیزیکل ایڈیوکیشن ایم ایسی فیزیکل ایڈیوکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز والے اپلائی کر سکتے ہیں تین سے پانچ سال کا ایکسپیرینس اس کے لیے ریکوائیڈ ہے اور سمارٹ اینڈ الیرٹ ریٹائیڈ انسی او یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی کورس اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن کم از کم جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ بیچلر ہونی چاہیے اور نیچ اگر پوزیشن کی بات کرو تو وہ ہے اسسسٹنٹ مینیچر فنانس کی حوالے سے بی بی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں ایم بی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں فنانس میں تین سے پانچ سال کا اسسسٹنٹ مینیچر کے حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے یہ تمام پوزیشنز ہیں یہ کوالیفکیشن ہے جو کہ انونس کی گئی ہیں ایچ ایم سی سکول سسٹم کی طرف سے یہاں پر تمام لوگ جو ہیں ان تمام جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اپلائی کس طرح کرنا ہے یہاں پر دیکھیں انٹرسٹر کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آن لائن اپلائی ہوگا کس طرح ہوگا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اپلیکیشنز اگر آپ کی مکمل نہ ہوئی تو ریچیکٹ کر دی جائیں گی شورٹ لیسٹر کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ منعقید ہو سکتا ہے یہاں پر 30 ہے ایمپلائیر ہیز ایکول ایمپلائیمنٹ اپورچنٹی نو ٹی ای ڈی ہے مطلب انٹرویو پر آنے والے جو لوگ ہیں کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ٹی ا ڈی اے نہیں دیا جائے گا اور یہاں پر دیکھیں ان کا اڈریس بھی مینشن ہے سیکٹری سکول سسٹم ایکچ ایم سی سکول سسٹم اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کنٹریکٹ رکھیں گے ایک سال کے لیے اگر آپ کی طرف سے کارکردگی ٹیچر کی طرف سے اچھی ہوئی تو ہم اس کو بڑھا دیں گے یعنی کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہے آپ کی کنٹریکٹ کو بڑھا دیا جائے گا یہ تمام پوزیشنز ہو گئی ہیں یہ پوزیشنز انونس کی گئی ہیں یہ ایج لیمٹ ہے اب بات کر لیتے ہیں کس طرح اپلائی کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنے گوگل براؤزر میں یہاں پر جا کر آپ نے ایک ویب سائٹ ہے یہ ویڈیو کے ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گی وہاں سے آپ کوپی کر لیں یا اس پر جا کر کلک کریں تو آپ ایچ ایم سی سکول سسٹم کے آپ کے سامنے اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر جو ہے میں یہاں پر ویب سائٹ کو جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں ویب سائٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے سکولز ڈوٹ ایکچ ایم سی ڈوٹ کوم ڈوٹ پی کے اگین بتا رہا ہوں یہ جو لنک ہے یہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں مل جائے گا اوکے کرتا ہوں تو آپ کے سامنے ایکچ ایم سی سکول سسٹم آن لائن ریکوائرمنٹ پورٹل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹلی جو ہے اوپن جوبز ہیں یہاں پر جو اڈورٹائزمنٹ ہے یہ آٹھ نومبر دوہزار بیس کو جو ہے پبلش کی گئی ہے اگر میں ان جوبز کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ بات کروں تو چوبیس نومبر دوہزار بیس ہے ان جوبز کے لئے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ اور آپ نے آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے اس کے لئے آف لائن اپلائی نہیں ہوگا آف لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اپلیکیشن جو فارم ہے اس کو آن لائن اپلائی کرنے کے بعد جو ہے اس کا پرنٹ اوٹ لیتے ہیں اور جو ہے وہ بائی پوسٹ بیج دیتے ہیں اس دپارٹمنٹ میں جس کے لئے آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں ایکزیمپل دے دیتا ہوں یہاں پہ ایچ ایم سی سکول سسٹم میں آن لائن اپلائی ہوگا جیسے کہ پنجاب پبلک سرورس کمیشن میں کسی پوسٹ کے لئے ہم آن لائن اپلائی کرتے ہیں جی تو یہاں پہ کرنٹلی اوپن جوبز ہیں اس کو میں تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو دو اپشن ملیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو اپشن کس چیز کے ہیں تو ویو اڈورٹائزمنٹ اگر تو آپ اڈورٹائزمنٹ کو ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں جس سے میں نے آپ کو کوالیفکیشن اور پوزیشن ریڈ کر کے بتائیں وہ آپ یہاں پہ فرسٹ پہ کلک ہیئر کریں گے اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آن لائن اپلائی تو یہاں پہ کریں گے میں آپ کو اڈورٹائزمنٹ کا طریقہ ڈونلوڈ کا پہلے بتا دیتا ہوں آپ نے فرسٹ پہ کلک ہیئر کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ دیکھتے ہیں یہ اڈورٹائزمنٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہوگی ہے یہاں سے آپ اے ٹو زی مکمل اسے ریڈ کر سکتے ہیں اب میں بیک چلتا ہوں یہاں پہ ہم کرتے ہیں آن لائن اپلائی کہ آپ نے کس طرح آن لائن اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے اس نیچے والے کلک ہیئر کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں کچھ انسرکشنز آگئی ہیں ان جوبز کے حوالے سے پوزیشنز لکھی ہوئی ہیں اور بتایا گیا ہے لاسٹ ڈیٹ کیا ہے تئیس نومبر دوہزار بیس ہے سوری میں نے چوبیس بتا دیا تھا ان کے لیے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تئیس نومبر دوہزار بیس ہے اب بات کر لیتے ہیں اپلائی کس طرح کرنا ہے اب اگر تو آپ نے ایچ ایم سی سکول سسٹم پر پہلے جوب کے لیے اپلائی کیا ہے آن لائن تو آپ کا ظاہری بات ہے کہ اکاؤنٹ بنا ہوگا اور اگر آپ پہلی بار اپلائی کر رہے ہیں تو اوپر بلو پٹی کے اندر آپ کو سائن اپ کا بٹن مل جائے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو میں سائن اپ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا ایک چھوٹا سا اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنا فسٹ نیم پھر ایڈ کرنا ہے لاسٹ نیم اپنا ای میل ایڈریس ایڈ کرنا ہے پاسورٹ دینا ہے اور کنفرم پاسورٹ کر کے آپ نے سیو کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا کہ آپ ان کے ایچ ایم سی سکول سسٹم کے پورٹل پر جسٹر ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے یہاں سے جو ہے آپ کو لگن کا بٹن مل جائے گا یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں یہ لگن کا بٹن آپ اس کے اوپر جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ای میل پاسورٹ اور پلیز انٹر دی آنسر یہاں پہ ایک چھوٹا سا میتھمیٹیکل آنسر آئے گا کوئیشن پوچھا جائے گا تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے تین پلس چار ہے تو سات ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے لگن کر لینا ہے یہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کیا کوئی ربوٹ وغیرہ تو نہیں ہے جو اس ویب سائٹ کو کنٹرول کر رہا ہے ہومین ویریفکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا فصلی سائن اپ کریں گے اس کے بعد آپ نے لوگن کرنا ہے ای میل اڈریس دینا ہے پاسورٹ دینا ہے ایک ویشن کو سالف کرنا ہے تو لوگن ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے سامنے جو ہے اگر پھر بھی آپ کو اپلائے کرتے ہوئے کوئی بھی مسئلہ ہو یا جوبز کے لیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو ریپلائے کر دوں گا یہاں پر جو ہے جب آپ کے سامنے ایک پروفائل پیج اوپن ہوگا تو اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے فصلی آپ نے اپنی پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنا ہے جس میں آپ کا جو ہے وہ موبائل نمبر پوچھا گیا ہوگا اس میں آپ کی ایج پوچھی گئی ہوگی آپ نے پکچر ایڈ کرنی ہوگی آپ نے اپنا پوسٹل اڈریس ایڈ کرنا ہے یہ تمام تر جو معلومات ہیں اس کو ہم پروفائل اپ ڈیٹ کرنا اپنی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کی پروفائل اپ ڈیٹ کرنا بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پرسنل انفورمیشن ایڈ کرنا ٹھیک ہے وہ آپ نے اے ٹو زی کریکٹ انفورمیشن ایڈ کرنی ہے پھر آئے گا نیکس جب پیج اوپن ہوگا اس پہ آئے گا ایڈ ایڈ ایڈیوکیشن آپ نے اپنے تمام ایڈیوکیشنل ریکورڈز کو وہاں پہ ایڈ کر دینا ہے پھر نیکس پہ جو پیج آئے گا وہ ہوگا ایڈ ایکسپیرینس یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ جو ہے اس پیج پر جو ہے وہ ایڈ کریں گے وہ پوچھا گیا ہوگا آپ نے کہاں پر جو ہے وہ جوب کی تھی کب سے لے کر کب تک کی تھی کتنے سال کا آپ کے ایکسپیرینس ہے یہ تمام تر معلومات وہاں پہ ایڈ کرنی ہوں گی اور میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کی پکچر بھی ایڈ کرنی پڑے اس کے بعد آئے گا جی اگر آپ کو کوئی ہے آپ کے پاس جیسے کہ بی ایڈ ہے ایم ایڈ ہے پروفیشنل سرٹیفکیٹ یا پھر آپ نے کوئی کمپیوٹر کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو وہ نیکس پیج ہوگا کمپیوٹر نالج کے حوالے سے تو آپ نے وہاں پر تمام پروفیشنل انفرمیشن ایڈ کرنی ہے پھر نیکس پہ جو پیج آئے گا وہ ہے ایڈ ٹریننگز ٹھیک ہے ٹریننگ کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے کوئی ٹریننگ جو ہے وہ اٹینڈ کی کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے کسی کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے اگر وہ آپ نے جا کے اٹینڈ کی ہے تو ظاہری بات ہے وہاں سے پھر جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے آپ نے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے ضروری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنی پروفائل یعنی کہ پرسنل انفرمیشن کو ایڈ کرنا ہے اپنی ایڈیوکیشن کو ایڈ کرنا ہے اور ان تمام جوبز جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں پرینسپل سے لے کر اسسسٹن مینیجر تک اس کے لیے ایکسپیڈنس ریکوائر ہے تو آپ نے اپنا ایکسپیڈنس بھی لازمی ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا ایک مکمل اکاؤنٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا یعنی کہ آپ کی ایڈیوکیشنل انفرمیشن بھی ایڈ ہوگی سب کچھ ایڈ ہو جسٹ آپ نے جو ہے وہ پوسٹ کے اوپر جانا ہے پلائی کا بٹن ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کا جو ہے وہ آ جائے گا آپ کو پوچھے گا وہ آپ سے ویریفکیشن کرے گا کیا آپ واقعی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر دو اپشن ہوں گے یس اور نو آپ نے یس کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ کا جو ہے وہ میسج اپیر ہوگا کہ آپ کا جو ہے یعنی کہ آپ نے اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو جو ہے وہ ایچ ایم سی سکول سسٹم کی طرف سے آپ کو کال آئے گی آپ کو میل بھی آ سکتی ہے کہ انٹرویو کب ہے یا ٹیسٹ کب ہے آپ نے کب آنا ہے یہ تمام تر انفورمیشن جو ہے وہ آپ کو مزریعہ ایس ایم ایس یا مزریعہ ای میل ریسیو ہوگی تو ان جوبز کے لیے اپلائی کرنے کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ تیس نومبر دوہزار بیس ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایچ ایم سی سکول سسٹم راولپنڈی کے اندر ایٹیچنگ جوبز کا اعلان کیا گیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو ریڈ بٹن دبا کر میں چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بریس کریں تاکہ لیٹر سٹارنے والی جوب اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ